آج کی کہانی کوئی کہانی نہیں بلکہ سچی گھٹنا پر ادھارت ہے اور کافی زیادہ موٹیویشنل ہے کچھ لوگ زندگی میں کچھ نہ کرنے کے لیے بہانہ ڈھونتے ہیں مگر آج کی کہانی کا ہیرو اندھا ہونے کے باوجود بھی اس نے ایک مثال قائم کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں اس کہانی کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں اور ساتھ میں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہانی کی شروعات ہیدر آباد سٹی اور شرکانت نام کے ایک چھوٹے سے لڑکے سے ہوتی ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے شرکانت پیدا ہی اندھا ہوا تھا اس لئے شرکانت کے ممی پاپا کو لگا کہ وہ زندگی میں ہمیشہ کسی پر ڈیپینڈنٹ رہی گا مگر وقت اور محنت انسان کی قسمت بدل دیتی ہے شرکانت کا ایڈمیشن ویجولی ایمپیرڈ سکول میں کرایا جہاں پر اندھے بچوں کو فری میں پڑھایا لکھایا جاتا ہے اسی سکول میں شرکانت کی ملاقات اپنی ٹیچر دیوکاں مالوڑے سے ہوتی ہے بچپن سے انٹیلیجنٹ شرکانت ہمیشہ ہی پڑھائی میں ایکٹیو رہا ہے دھیرے دھیرے شرکانت بڑھا ہونے لگتا ہے اور ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے ایک دن سکول میں مسٹر نائیڈو آتے ہیں جو سکول کو ڈونیشن دیتی ہیں سپیچ کے دوران شرکانت بولتا ہے کہ سکول کا ڈونیشن آدھا بچوں پر خرچ ہوتا ہے اور آدھا سٹاف کی چیم میں جاتا ہے اس سپیچ کے بعد اگلے دن شرکانت کو سکول سے باہر نکال دیا جاتا ہے پہلے بار شرکانت بینہ کسی مدد کے روڈز پر چل رہا ہوتا ہے تب ہی کوئی اسے دس روپے دیتا ہے یہ کہہ کر کچھ کھا لینا مگر شرکانت کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ اندھا ہے بکھاری نہیں جب دیوی کا میم کو پتا لگتا ہے کہ شرکانت کو سکول سے باہر نکال دیا گیا ہے تب وہے اسے ڈھوننے نکل جاتی ہے مگر شرکانت دیوی کا کو ترنت مل جاتا ہے اس کے بعد دیوی کا میم شرکانت کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہیں سے اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے شرکانت کے لیے دیوی کا میم ہر روز چپٹرز کو ریکوڈ کرتی تاکہ وہ انہیں سن کر یاد اور سمجھ سکے اسی طرح شرکانت 10th کا پورا سلیبس کور کرتا ہے اور 10th میں 96% آتے ہیں مگر جب وہ 11th کے ایڈمیشن کیلئے جاتا ہے تب شرکانت کو ایڈمیشن نہیں ملتی کیونکہ انڈیان ایڈوکیشن سسٹم میں ویجولی چیلنج چائلڈ کو سائنس ٹریم کا آپشن نہیں ہے اس لئے دیوی کا اور شرکانت ڈسٹریک کوڈ جاتے ہیں اور وہاں پر انڈیان ایڈوکیشن سسٹم پر کیس فائل کرتے ہیں جس کولیج میں شرکانت ایڈمیشن لینا چاہتا ہے وہاں کے پرنسپل کو بلائے جاتا ہے اس کے سامنے اور کورٹ کے سامنے شرکانت اپنی نولیج اور اٹیلیجن سے پروف کر دیتا ہے کہ وہ کابل ہے سائنس ٹریم لینے کیلئے اور شرکانت کو اپنے پسند کے سکول میں ایڈمیشن مل جاتا ہے اس کیس کے بعد انڈیان ایڈوکیشن سسٹم میں ویجولی چیلنجڈ بچوں کو الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی سٹریم چن سکتے ہیں شرکانت ٹویلتھ میں 98 پسند سے پاس ہوتا ہے شرکانت کو کرکٹ کھیلنے کا شوک بھی ہوتا ہے اسی ریزلٹ کے بعد شرکانت اور دیوی کا میم اسی ڈسٹریک کوٹ کے جس سے ملنے جاتے ہیں تاکہ انہیں تھینکیو بول سکے اسی وقت ای پی جی عبدالکلام کا انیشیٹیو چل رہا ہوتا ہے جہاں پر بچے ان سے مل سکیں گے اور سوال کر سکیں گے جج کی مدد سے شرکانت اس انیشیٹیو پروگرام کا حصہ بن جاتا ہے اس پروگرام میں شرکانت بولتا ہے کہ میں پہلا ویجولی ایمپیرڈ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں انڈیا کا یہ سمکر ای پی جی عبدالکلام حیران ہوتے ہیں مگر شرکانت کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس کے بعد شرکانت سپیشل کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتا ہے جہاں پر سپیشل چیلنج لوگوں کا ٹورنمنٹ ہوگا مگر جب شرکانت کو پتا لگتا ہے کہ ویجولی چیلنجڈ سٹوڈنٹس آئی ایٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تب اسے بہت دکھ پہنچتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اگر آئی ایٹی کو میں نہیں چاہیے تو مجھے بھی آئی ایٹی کی ضرورت نہیں ہے مگر دیوی کا مہم اسے بتاتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل سکول میں پڑھ سکتا ہے مگر اس کے لیے اسے کرکٹ چھوڑنا پڑے شرکانت کے لیے کرکٹ سے زیادہ ایمپورٹنٹ پڑھائی تھی اس لیے وہ ایٹی کی ایڈمیشن کی تیاری کرنے لگتا ہے انٹرویو کے دوران شرکانت ہر کوششن کا سمارٹلی انسر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ جب مجھے کوئی بولتا ہے شرکانت you can't do this تب میں انسر دیتا ہوں why can't I مطلب میں کیوں نہیں کر سکتا شرکانت کو ایم ایٹی کی طرف سے سکولرشپ ملتی ہے اور حلدی رام اپنے سپیشل پروگرام میں شرکانت کا خرچہ اٹھاتی ہے باہر جانے کا اور وہاں کے رہنے کا جب شرکانت ایئرپورٹ پہنچتا ہے وہاں انہیں پلین میں اکیلے چڑھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ وہی ویجولی چیلنج ہے مگر شرکانت ایک بار پھر وہاں کے مینجر کو پروف کر دیتا ہے کہ وہ اکیلے ٹریول کرنے کے لیے سکشم ہے شرکانت یو ایس سے پہنچ جاتا ہے اور وہاں اپنی بیسٹ لائف جینا شروع کر دیتا ہے ایم ایٹی میں شرکانت بیس بول بھی کھیلتا ہے تب ہی شرکانت کی لائف پر ایک میگزین چھپتی ہے جسے ویرہ سواتھی نام کی لڑکی دیکھ کر امپریس ہو جاتی ہے اور شرکانت کو پسند کرنے لگتی ہے اور شرکانت کو آن لائن اپروچ کرتی ہے شرکانت بھی ویرہ سواتھی کی فرنڈ ریکویسٹ اچپٹ کرتا ہے اور دونوں بات کرنے لگتے ہیں کچھ سمیے بعد سواتھی بھی یو ایس سے کلیفورنیا کے کالیج میں ڈمیشن لے لیتی ہے دونوں یو ایس سے میں ملتے ہیں سمیے کے ساتھ وہاں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں شرکانت ایم ایٹی سے گریجویٹ ہو جاتا ہے اور جوب پلیسمنٹ کا ویٹ کرتا ہے مگر تبھی دیوی کا میم اور سواتھی اسے انڈیا واپس جانے کا سجیشن دیتی ہے تاکہ وہاں جا کر کچھ بڑا کرے ڈسیبل لوگوں کے لیے انڈیا میں لوگ شرکانت سے انسپائر ہوتے ہیں انڈیا پہنچ کر شرکانت دیوی کا میم کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر میں ٹیوشن کھولتا ہے اور ویجولی ایمپیرڈ بچوں کو کمپیوٹر چلانا سکھاتا ہے شرکانت ایک سوفٹوئر بناتا ہے جس کی مدد سے بچے کمپیوٹر سیکھ سکے مگر کمپیوٹر سیکھنے کے باوجود بھی بچوں کو جوب نہیں ملتی کیونکہ وہاں لوگ ویجولی ایمپیرڈ ہوتے ہیں اور ٹیوشن بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد شرکانت اپی جی عبدالکلام جی سے ملتا ہے تاکہ وہاں اس کی مدد کر سکے ایک بزنس کھولنے میں اے پی جی سر شرکانت کو پچیس لاکھ روپے دیتے ہیں جس سے وہاں اپنے بزنس کی شروعات کرتا ہے بزنس پیکجنگ کور کا ہوتا ہے اور اپنے بزنس کا نام رکھتا ہے بولینٹ انڈسٹریز اس کے بعد شرکانت کافی انویسٹرز کے پاس جاتا ہے فائننشل سپورٹ کیلئے مگر مدد اس کی صرف روی مانتھا نام کا انویسٹر کرتا ہے روی مانتھا شرکانت کے بزنس پر 8 کروڑ روپے لگاتا ہے شرکانت اپنے انڈسٹری میں ویجولی ایمپیئرڈ اور ویکر سیکشن کو ہی جوب دیتا ہے بزنس سال بھر میں کافی گرو ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے دگجوں کی نظر میں آنے لگتا ہے ایک انٹرویو کے دوران میڈیا روی مانتھا کی تاریف کرتی ہے یہ کہہ کر کی اس کے بینا یہ بزنس کبھی نہیں چلتا مگر شرکانت کو میڈیا کی بات بری لگتی ہے اور وہ ہے روی سے روڈلی بات کرنے لگتا ہے اور بزنس کے سارے فیصلے خود لینے لگتا ہے اسی دوران شرکانت ایک پولیٹیشن سے ملتا ہے جو اسے اپنے گھر کیمپین میں لے جاتی ہے شرکانت ایک اور فیکٹری لیتا ہے یہ کہہ کر کی ایک سال میں پورا پیمنٹ ہو جائے گا مگر شرکانت گھمنڈ میں اتنا چور ہو جاتا ہے کی فیکٹری اونر کے کالز اگنور کرنے لگتا ہے روی کی کوئی بات نہیں مانتا ہے یہاں دیکھ کر دیوی کا میم شرکانت کو سمجھاتی ہے کہ ایک بار خود کی نظر میں گر گئے نا شری تو کبھی اٹھ نہیں پاؤ گے شرکانت پولیٹیشن میسیس ریڈی کے پاس جاتا ہے وہاں جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ میسیس ریڈی اس کے اندھیپن کا فائدہ اٹھا کر چناؤ جیتنا چاہتی ہے اس لئے شرکانت پارٹی میں انوالو ہونے سے منع کر دیتا ہے اور روی سے سوری بولتا ہے دھیرے دھیرے دوسری فیکٹری کا پیمنٹ بھی کر دیتا ہے تبھی شرکانت کو بزنس ایکسلنس اوارڈ ان سپیشل کٹیگری سے نوازا جاتا ہے سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں مگر سپیچ کے دوران شرکانت بولتا ہے بزنس تو ایک آئیڈیا ہے اور آئیڈیا تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تو سپیشل کٹیگری کیا ہے اگر میں کابل نہیں ہوں تو کسی اور کو آوارڈ دے دیجئے اگلی بار میں پھر اور محنت کر کے آوں گا نورمل کٹیگری میں آوارڈ لینے مجھے آوارڈ میرے آئیڈیا کی وجہ سے ملنا چاہیے نہ کی بلائن نیس کی وجہ سے اور شرکان آوارڈ واپس کر دیتا ہے اور بولتا ہے ہمیں آپ کی دیا نہیں چاہیے بلکہ برابری چاہیے اور یہیں پر فلم ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کی ایکسپلنیشن ویڈیو کیلئے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں